247 فارن ایٹ مووی کی سلوات ہوتی ہے اور ہم جینا اور اس کے بائی فرنڈ جیمی کو دیکھتے ہیں اے دونوں جلدہ ہی ساتھی کرنے والے تھے لیکن ایک دن نچانک سے ان دونوں کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس میں جینا کے بائی فرنڈ کی موت وہی پر ہو جاتی ہے اس کے بعد سین سیپٹ ہوتا ہے اور ہمیں تین سال بعد کا سین دکھایا جاتا ہے یہاں پر ہم جینا کی فرنڈ رینی کو دیکھتے ہیں جو اسے یہاں پر ویکنڈ ٹریپ پر لے کے آئی ہے جینا ابھی تک اسے ایکسیڈنٹ کو نہیں بھل پائی تھی ساتھ یہاں پر ریمی کا بائی فرنڈ مائیکل جو کہ کافی زیادہ نسا کرتا تھا اور اس کے ساتھ میں ریان بھی یہاں پر آئے ہوتے ہیں ریمی چاہتی تھی کہ وہ پچھلے باتوں کو بھلا کر ریان کے ساتھ میں دوستی کر لے اور اسے ڈیٹ کرے کیونکہ اس نے پچھلے تین سالوں سے کسی کو بھی ڈیٹ نہیں کیا تھا یہاں پر ریان بھی جینا کو دیکھ کر اسے لائک کرنے لگتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چاروں بورٹ پر بیٹھ جاتے ہیں اور لیکے کے سائیڈ پر کیبن پر جاتے ہیں وہاں پر پہنچ کر ریان کا انکل ان کا ویلکم کرتا ہے کیونکہ وہ کیبن ریان کے انکل کا ہی تھا ساتھی ویٹ کے پاس ایک ڈاگ بھی ہوتا ہے جو کہ کافی زیادہ قدرناک دیکھ رہا تھا اس کے بعد رات میں سبھی لوگ ٹینر کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جینا اور ریان کے بیچ میں کافی زیادہ اچھی بونڈنگ بن گئی تھی تب ہی باتوں ہی باتوں میں ویڈ انہیں بتاتا ہے کہ یہاں پاس میں بڑی پارٹی ہونے والی ہے جہاں پر میں ابھی جانے والا ہوں اور ساتھی ویڈ نے ان چاروں کے لئے بھی انویٹیسن کا پاس لے لیا تھا اس کے بعد ویڈ جلدی سے کچھ کام سے وہاں سے نکل جاتا ہے اور بولتا ہے کہ میں تمہیں پارٹی میں ہی ملوں گا اب پارٹی میں کافی ٹائم تھا اس لئے مائیکل اور ریان بولتے ہیں کہ ہمیں سونا میں جا کر ریلیکس کرنا چاہیے اب مائیکل اور ریان اس کے اندر چلے جاتے ہیں پھر ریمی جینا کو بھی اندر آنے کے لئے بولتی ہے پھر جینا ریمی کو بولتی ہے کہ میں کچھ ٹائم میں وہاں پر آ رہی ہوں تم اندر جاؤ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جیمی اپنے روم کے اندر جاتی ہے اور مو آن کرنے کا سوچتی ہے وہ اپنے گلے میں سے انگیزمنٹ رینگ نکالتی ہے اور اپنے بیلس کے ساتھ لوکر کے اندر رکھ دیتی ہے دوسری طرح مائیکل، ریان اور ریمی سونا میں آ کر آلڈریڈی بیڑ گئے تھے کچھ دیر باتیاں پر جینا بھی آتی ہے جو اپنے ساتھ دو پانی کی بوٹل بھی لائی تھی جبکہ مائیکل اور ریان دونوں تارو بھی رہے ہوتے ہیں تب بھی ریان بتاتا ہے کہ یہ پورا روم میرے انکل ویڈ نے بنایا ہے تب بھی ریان ان روک پر پانی دال کر دکھاتا ہے جیسی وہ پانی ڈالتا ہے ان میں سے اسٹیم نکلنے لگتی ہے جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ راک کافی زیادہ گرم ہے اور اس سونا روم کے اندر کوئی بھی لوک نہیں ہوتا تاکہ کوئی بھی اندر گلتی سے نہ فز جائے اس دیر یہاں بیٹھنے کے بعد اس روم کا ٹیمپریچر کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے اور سبھی لوگوں کے پسینے چھوٹنے لگتے ہیں تب بھی ریان کہتا ہے کہ ہمیں ایک بار لیک میں ڈپکی لگا کر آنا چاہیے وہ سبھی لوگ اس کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اور لیک میں آ کر نہانے لگتے ہیں نہانے کے بعد انہیں کافی ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے اس لئے پھر سے وہ کرم سونا میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں اب دو تین بار ایسا ہی کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ مائیکل کافی زیادہ ڈرنک کر رہا ہے ساتھی مائیکل نے گانجا بھی فکا ہوتا ہے جس سے اسے کافی زیادہ نسا ہونے لگتا ہے اور وہ گانجا اسے ویڈ نے دیا تھا ریمی اس کی یہ حالت دیکھ کر کافی زیادہ گصہ ہو جاتی ہے اور سونا کے اندر چلی جاتی ہے اب مائیکل کا بھی موٹ خراب ہو جاتا ہے اور وہ انجانے میں سونا کے باہر کچھ چیزوں کو گرا دیتا ہے اندر ریان مائیکل کو لینے کے لئے باہر جانے لگتا ہے لیکن ریمی اسے منع کر دیتی ہے جس کارن سے ریان وہیں پر رک جاتا ہے مائیکل کی ان حرکتوں کو دیکھ کر ریمی کا کافی زیادہ موٹ خراب ہو جاتا ہے اس لئے وہ اپنے روم کے اندر جانے کی کوسس کرتی ہے لیکن جب رینی دور اوپن کرنے کی کوسس کرتی ہے تو دور اوپن نہیں ہوتا اس کے بعد ریان بھی کوسس کرتا ہے لیکن اس سے بھی دور اوپن نہیں ہوتا یہ دیکھ کر جینا کافی زیادہ خبرہ جاتی ہے کیونکہ وہ اس ہائی ٹیمپریشر والے روم میں پھنس چکے تھے اس کے بعد ریمی مائیکل کی اوپر چلانے لگتی ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ مائیکل اس کے ساتھ کوئی پرینک کر رہا ہے اس کے بعد ریان اور جینی بھی اسے آواج لگانے لگتی ہے لیکن اس کا کوئی بھی رسپانس نہیں دیتا اس کے بعد جینا کو پینی کٹے گانے لگتے ہیں کیونکہ اس نے آج پلز بھی نہیں کھائی تھی اب تینوں کو کافی زیادہ ڈر لگنے لگا تھا کیونکہ اگر مائیکل نرسے کے قارن سو گیا ہوں گا تو وہ صبح ہی اٹھیں گا اور ساتھ ہی ویڈ بھی یہاں پر نہیں آئیں گا کیونکہ اس کے حساب سے ہم سبھی لوگ پارٹی میں ہوں گے اس دور میں چھوٹی سی ونڈو بنی ہوتی ہے جس سے ریان دیکھتا ہے کہ اس دور کو اپن انہ سے کوئی چیچ بلوک کر رہی تھی اب رینی بھی کافی زیادہ ڈرنے لگتی ہے کیونکہ اگر یہ تینوں یہاں سے نہیں نکلے تو یہ تینوں مارے جائیں گے اور اس کا ہیٹ کنٹرولر بھی باہر لگاوا تھا جسے یہ ہیٹ کنٹرول نہیں کر سکتے تب ہی رینی ایک چمس کی مدد سے اس ونڈو کو توڑنے لگتی ہے لیکن اس سے وہ ونڈو نہیں توڑتا اور ریان اپنے ٹاویل کا یوز کر کے اس ہیڈر میں سے گرم پتھروں کو باہر نکالنے لگتا ہے پر وہ پتھر کافی زیادہ گرم تھا پھر ان تینوں کو پیاس لگنے لگتی ہے اور جینی کے دورہ لائے گئے پانی کو یہ تھوڑا تھوڑا کر کے پینے لگتے ہیں اور باقی بچے پانی سے وہ پتھر کو تھنڈا کرنے لگتے ہیں تھنڈے ہونے کے بعد اس پتھر سے ریان اس ونڈو کو توڑنے لگتا ہے اس ونڈو کو توڑتے سمجھ ریان کو کافی چوٹ بھی لگ جاتی ہے لیکن فائنالی وہ اس ونڈو کو توڑنے میں کامیاب ہو چاہتا ہے وہ تینوں مدد کے لئے چلاتے ہیں لیکن ان کی آواج کوئی بھی نہیں سن پاتا تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ ایک لکلی کی لیڈر اس دور کو بلک کر رہی ہے اور مائیکل کبھی وہاں پر کچھ ہتا پتا نہیں تھا اس کے بعد مائیکل ٹائل میں پتھر کو لپیٹ کر اس لیڈر کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس کام میں ناکامیاب رہتا ہے اب اس سونا کا ٹیمپریچر بڑھتے ہی جا رہا تھا تب ہی ریمی کہتے ہیں کہ اس ٹیمپریچر کنٹرولر کو توڑ دو تاکہ یہ ٹیمپریچر تھوڑا کام ہو جائے لیکن ریان اس کام کو کرنے کے لیے منع کرتا ہے کیونکہ اگر اس کا الٹا ہو گیا تو یہاں کا ٹیمپریچر ٹو پورٹی سیون ڈگری فارنیٹ تک ہو سکتا ہے جس میں ان لوگوں کے باڈی کی سکن پیگلنا سرو کر دیں گی جنابی ریمی کو ایسا کرنے سے روکتی ہے جس کارن سے ان دونوں میں کافی بحیث ہو جاتی ہے تب ہی ریان کو روم کی بلبہ نظر آتی ہے اس بلبہ کو دیکھ کر ریان کو لگتا ہے کہ اگر وہ کسی طرح یہاں کا فیوج اڑا دے تو اس کیبن کی لائٹ بند ہو جائیں گی جس سے ساید ہٹر بھی بند ہو جائیں گا اور ان لوگوں کی جان بچ جائیں گی اس کے بعد ریان ایک بلبہ کو گلا کر کے اس سے فیوج اڑانے کی کوسیز کرتا ہے تب ہی اس سے کمرے کے سارے بلبہ فوڑ جاتے ہیں لیکن اس سے پاور آف نہیں ہوتی اور پسین میں بھیگے ہونے کی وجہ سے ریان کو کافی بڑا سوق لگتا ہے جس قارن سے ریان کچھ دیر کے لئے بےہوس ہو جاتا ہے اب اس روم کا ٹیمپریچر بڑھنے کے قارن ان لوگوں کی حالت اور بھی جادہ خراب ہوتی جا رہی تھی تب ہی کچھ دیر بعد انہیں ویٹ کے ڈوگ یعنی کی بیو کی آواز جانے لگتی ہے جس سے یہ تینوں لوگ اسے آواز لگانے لگتے ہیں اور بیو سمجھ جاتا ہے کہ یہ تینوں کسی نہ کسی مصیبت میں ہے لیکن بیو کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا اس کے بعد بیو بھاگتے ہوئے ویٹ کے پاس جاتا ہے اور اسے بتانے کی کوسس کرتا ہے لیکن ویٹ کو ٹاؤن کے فیسٹیول میں پٹا کے چلانے کا کام ملا ہوتا ہے بیو ٹرک میں ویٹ کر بھوکنے لگتا ہے جسے دیکھ کر ویٹ سمجھ جاتا ہے کہ بیو گھر پر چلنے کے لئے بول رہا ہے اس کے بعد ویٹ اپنے ڈوگ کے ساتھ گھر کے لئے واپس نکل جاتا ہے لیکن تب بیو ویٹ کو راستے میں مائیکل دکھائی دیتا ہے اور ویٹ اس سے بات کرنے لگتا ہے ویٹ مائیکل کے ساتھ بات کرنے میں بیزی ہونے کی قارن بیو کے بھوکنے کو نظر انداز کر دیتا ہے اور ویٹ کو لگتا ہے کہ بیو پٹاکی کی وجہ سے ڈر گیا ہے اس لئے وہ جور جور سے چلا رہا ہے اس کے بعد ویٹ مائیکل سے پوچھنے لگتا ہے کہ تم اکیلے یہاں پر کیا کر رہے ہو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سونا کے دور کے باہر سیڑھی گرانے کے بعد مائیکل سو گیا تھا اور مائیکل کے جاگنے کے بعد اسے کچھ بھی یاد نہیں ہوتا کہ اس نے سونا کے باہر کچھ سامن گرا دیا تھا اور وہ اپنے دوستوں کو پورے گھر میں دھونڈنے لگتا ہے لیکن جب گھر میں اسے کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا تو اسے لگتا ہے کہ اسے چھوڑ دا سب لوگ پارٹی میں چلے گئے ہیں اس کے بعد مائیکل بھی اس پارٹی کے اندر جاتا ہے لیکن اسے بینہ پاس کے پارٹی میں انڈر نہیں ہونے دیا جاتا جس سے نیراز ہو کر وہ واپس سے کیون پر لوٹ آتا ہے اور اب اسے یہاں پر ویڈ مل گیا تھا اس کے بعد ویڈ اسے کہتا ہے کہ ہمیں بھی کوئی اچھی جگہ پر جا کر ہمیں گانجا پھوکنا چاہیے اور پھر دونوں گانجا پھوکنے کے لئے وہاں سے چلے جاتے ہیں دوسری طرف سونا کے اندر سب لوگوں کی حالت کافی زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی اور ان کے پینے کا بھی پانی سارا ختم ہو گیا تھا اب رینی اس ٹیمپریچر کو سہن نہیں کر پا رہی تھی اس لئے وہ پتھر اٹھا کر اس ڈیوائس کو توڑنے لگتی ہے تب ہی جینا اسے روکتی ہے اور اسے بولتی ہے کہ اس سے حالت اور بھی زیادہ بگڑ سکتے ہیں جس سے ان دونوں میں لڑائی ہو جاتی ہے اور جینا گلتی سے پتھر رینی کے سر پر مار دیتی ہے جس سے رینی وہی پر بےوس ہو جاتی ہے اس کے بعد ریان ریمی کو چیک کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ ابھی تو یہ جندہ ہے لیکن اسی طرح خون اگر بہتا رہا تو یہ گوشی ٹائم میں مر جائیں گی یہ سن کر جیمی کافی زیادہ پینک ہو جاتی ہے اور خودی اس پتھر کو اٹھا کر اس تھرمن شٹیڈر کو توڑ دیتی ہے اور انہیں جس چیز کا ڈار تھا وہی ہوتا ہے اور ٹیمپرچر میکسیمم سپیڈ پر پہنچ جاتا ہے اب اس اب دیکھ کر ریان کا دماغ بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے اور وہ پاگلوں کی طرح ہسنے لگتا ہے جسے دیکھ کر جینا کو اور زیادہ ڈر لگنے لگتا ہے اور وہ پینک کرنے لگتی ہے تب ہی ریان اس ہیٹر کو بھی ہلانے لگتا ہے جس سے اس کی بوڈی جل جاتی ہے لیکن ریان پھر بھی نہیں رکتا اور وہ ہیٹر کو ہلاتے رہتا ہے جس سے اس کی گیس پائپ ٹوٹ جاتی ہے اور وہاں پر بہت بڑا دھماغہ ہوتا ہے لیکن جینا کسی طرح دروازہ کھول لیتی ہے اور بہار آ کر بہت سارا پانی پیتی ہے اور اپنے روم میں چاہ کر فوڈ فوڈ کر رونے لگتی ہے تب ہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ صرف جینا کا ایک ہیلوزینیسن تھا اور اصل میں وہ ابھی بھی سونا کے اندر فسی ہوئی تھی اور اس دھماکے میں جینا کو بھی کافی چوٹ آئی تھی لیکن ریان اس دھماکے میں مارا جا چکا تھا اور ساتھی کمرے میں ہیٹر کے گیس لیک ہو رہی تھی تب ہی ریمی کو ہوس آتا ہے اور جینا اسے ونڈو کے پاس ٹاویل سے بان دیتی ہے تاکہ وہ تاجی ہوا میں ساس لے سکے اور جندہ رہے پھر جینا کسی طرح لکڑی کی چمس کو اٹھا کر اس گیس پائپ کے اندر لگا کر گیس کو لیک ہونے سے روکتی ہے لیکن اب بڑھتی ہوئی گرمی کی گاران جینا وہیں پر بے ہو سو جاتی ہے تب ہی مائیکل کیون میں آتا ہے لیکن ابھی بھی اسے وہاں پر کوئی دکھائی نہیں دیتا پھر ہمیں پلیس بیک کا سین دکھائی جاتا ہے کہ کس طرح مائیکل نے اس سیڈی کو اس درواجے کے پاس رکھ کر اس درواجے کو بلوک کر دیا تھا اس کے کچھ دیر بعد وہاں پر ویڈ آتا ہے اور سونا روم کے پاس جاتا ہے جس کے ونڈو پر اسے ریمی کا سیر دکھائی دیتا ہے تب ہی نیکشٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایمبولینس اور پولیس آئی ہوتی ہے جہاں جینا اور ریمی جندہ بچ گئے تھے لیکن ریان مارا جا چکا تھا اس کے بعد ویڈ پولیس کو سب کچھ بتانے لگتا ہے اور مائیکل ایک جگہ پر بیٹھ کر رو رہا تھا کیونکہ مائیکل کی وجہ سے اس کے دوست ریان کی چاند گئی تھی اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو اگر آپ کو اس مووی کے ایکسپلینیسن پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شینل کو سسپرائب کر دیجئے باقی میں بلوں گا آپ سے نیو ویڈیو میں تب تک کیلئے لوگیو ٹیک کیئر بائی بائی